آپ کو خوش آمید آج پھر حکومت نے ایک تماشا لگا دیا اور حکومت کی یہ جو روش ہے اور حکومت کی یہ جو فرسٹیشن ہے یہ کس چیز کا اظہار ہے یہ سمجھ سے مکمل طور پر بالتہ رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کی گورننس اتنی بہتر ہوتی آپ کے معاملات پر جو آپ کی کمانڈ ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی آپ نے عوام کو اتنے ریلیو دیے ہوئے ہوتے اس کے بعد اگر آپ اس قسم کے شوشے آپ چھوڑے ہوتے تو پھر تو سمجھ میں بھی بات آتی کہ جی آپ کے پاس چونکہ ہر چیز بڑی سمودھ چل رہی ہے تو اب آپ کے پاس دل لگانے کا سمان آپ کو پیدا کرنا ہے اس لئے آپ عمران خان کے پیچھے لگ گئے عمران خان کے آپ پیچھے جتنے لگتے ہیں جتنے ہاتھ دھوکے لگتے ہیں اس میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور آپ قرم میں آپ کی ہی سبکی ہوتی ہے آپ کو یہ ہر جگہ زلیل و خوار بھی ہونا پڑتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں میں حیران یہ ہوں کہ یہ عوام یہ حکومت یہ کی ایسی حکومت ہے جو نہ عوام کو سکو سکون دے سکتی ہے نہ اپنے پولٹیکل آپولین کو تو ضائع سی بات ہے وہ کیا دے گی لیکن اپنے ہی لوگوں میں انتشار بھی پیدا کرتی ہے اپنے ہی اداروں میں انتشار پیدا کر کے کوئی خوشی محسوس کرتے ہیں یا وہ جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے اندر اتنی فرسٹریشن ہو چکی ہے کہ وہ نکل کے ہی نہیں دے رہی اور کبھی آپ اس پہ تعلیٰ آزمائی کر رہے ہیں کبھی آپ اس پہ تعلیٰ آزمائی کر رہے ہیں اور سب سے ز سادہ آپ کو تکلیف یہ ہے جب میں نے کل میں آپ کو صحیح بتاؤں اس میں کوئی میں اس کو کوئی بہت زیادہ ایججریٹ نہیں کر رہی ہوں جو حقیقت ہے کل سے اب تک ایک پکچر وائرل ہو رہی ہے بلکہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے امران خان صاحب کا جو بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں امران خان صاحب کوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہ اس کوئی بات ہوئی ہوگی ہے جو بھی ہے وہ بہت زیادہ حصر ہے تو کل ہم لوگ جب وہ ایسی کوئی ویڈیو کلپ دیک رہتے ہیں میں کہیں پہ بیٹھی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہی ہیں اس میں جو امران خان کو ہستہ دیکھ رہی ہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو دیکھیں شاید سر کھا لیں گے اور اس کا ریاکشن ضرور آئے گا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر سکون اور اتمنان نہیں ہوتا تو آپ کسی اور کو سکون اور اتمنان میں دیکھ ہی نہیں سکتے اور یہ ہوا کہ کل اگر امران خان کو عدالتوں سے ریلیف ملا اگر امران خان نے جو ایک انہوں نے زد پکڑی بھی تھی کہ ایفیٹ والی کا چہری جائیں گے وہاں سے انہوں نے جوڈیشل کانپلیک جی لیون شیفٹ کر دیا امران خان کی جو زمانتیں تھی جو ناقابل زمانت بورن تھے ان کو موطل کر دیا ایک کو چوبیس مارچ تک اور ایک کو شاہ ستائیس تک کچھ کو مو تو اب یہ جو ہے نا یہ خبر بجلی بن کر گری ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج آپ دیکھیں کہ امران خان صاحب جو عدالتوں میں نے کہا تھا کہ میں ٹیارم مارچ کو پیش ہوں گا اور معاملات تھے بھی پا گئے تھے آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کی ایڈنسٹریشن کے ساتھ ملاقات کر کے تمام معاملات عدالتوں کے کہنے پر معاملات سیکیورٹی کے اس کے اس کے سارے طے پا گئے تھے اس کے باوجود اور اگر ہم شکایت کریں نا تو ہم وفاق کی حکومت سے کریں کہ وہ ان کے پولیٹکل آپولنٹ ہے لیکن یہاں پر کس کے ساتھ مسئلے ہیں اور کس کو پرابلمز ہیں اور کون کہاں سے حکامات لے رہا ہے وہ نگرا حکومت ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ایٹیند آمنٹمنٹ میں نگرا حک حکومت کا جو ایک کونسپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ نیوٹرل ہوں گے کیا کوئی اندھا بھی ان کے بیانات سن کے چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہوں چاہے وہ آمیر میر صاحب ہوں ان کے بیانات سن کے کوئی اندھا بھی ان کو نیوٹرل کہہ سکتا ہے میں حیران ہوں ایسے حکومت کے اوپر اور شاباش ہوں کتنی ظلت اٹھا کر بھی مطلب کتنی ظلت اٹھا کر بھی آپ کو سکون نہیں مل رہا اور آپ جو ہے پھر اسی گندگی میں اپنا بار بار مو دے رہے ہیں عمران خان وہاں سے چلے کہ جی ایٹین مارچ کو انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے رات سے اسلام باب نے اپنے گرفتاریاں شروع کر دی اسلام باب میں آپ نے دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی کنٹینر لگا لگا کے لگا لگا کے جینا اور مرد یہاں پہ سفر کرنا لوگوں کا آپ نے عذاب کر دیا مطلب بھائی آپ کو ڈر کس چیز کا ہے آپ کی کاپیں کیوں ٹانگتی ہیں مجھے تو یہ کوئی سمجھا دے ایک بندہ ہے اپوزیشن کا ایک جماعت کا سربرا ہے وہ سابق پرائم منسٹر ہے وہ عدالت میں پیش ہونے آ رہا ہے آپ کو پرابلم کیا ہے آپ کیوں اس ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں پھر جس کو انٹرنیشنل میڈیا کبر کرتا ہے اور جب انٹرنیشنل میڈیا کبر کرتا ہے پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے پھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ جی دیکھیں جی وہ انٹ ترویو دیتا ہے تو بھائی اب اگر خان صاحب کی ایک ایک موو کو انٹرنیشنلی کبر کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے پھر جب ملک کا یہ حال دکھایا جاتا ہے جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کلوار کر رہے ہیں وہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے خان صاحب نے کہا کہ جی صبح آنگا انہوں نے رات میں کنٹینرز لگا دیے دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی ستر کے قریب کارکروں کو گرفتار کر لیا صبح گرفتاریاں شروع ہو گئی اب پھر یہ ہوا کہ موٹر او کے بعد جب ٹول پرازہ کراس کرے گی تو صرف امران خان کی گاڑی اندر جائے گی مطلب آپ کس چیز سے ڈرتے کیا یہ کرنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کارکروں کو امران خان سے دور کر دیں گے یا امران خان کی محبت جو ہے یا مقبولیہ جو ہے وہ کارکروں کے دل سے رکال دیں گے اچھا نہلے پہ دہلا یہ یوں کہتے ہیں سونے پہ سو آگا یہ کہ پیمرہ بیچ بھی کوت پڑتا ہے اور پیمرہ یہ کہتا ہے کہ کسی عوامی اجتماع کو کسی چیزوں کی آپ لائف کور کوریج نہ کریں بھائی کیوں نہ کریں زمان پارک میں آپ نے جو ہے وہ جو کچھ اس دن آپ نے کیا ایک سارا سیاسی سرکز آپ نے لگایا ایک تماشا آپ نے لگایا جنگ کا میدان آپ نے بنایا اور پھر یہ ہوا کہ جی پیمرہ آتا ہے کہتا ہے جی آپ ہاں کی کوریج نہ کریں تب آپ نے اس ملک پاکستان کو مسائلستان بنا دیا ہے خدا کا خوف کریں دنیا آپ پر حس رہی ہے کھانے کو آپ کے پاس روٹی نہیں ہے بھیک مانگ رہے ہیں آپ کشکول ہاتھ میں لے لے کر آئی میں آپ کے کشکول میں دو آنے نہیں ڈال رہا اور آپ کو یہ تماشا لگانے کی پڑی بھی ہے میں حیران ہوں اس حکومت کے اوپر لٹرلی میں آج حیران ہوں اس حکومت کے اوپر کہ عمران خان صاحب وہاں سے چلے ہیں تو آپ نے زمان پار میں پیچھے دعویٰ بول دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو وائف ہے وہاں پہ بشرا بی بی وہاں پر اکیلی ہیں جو سارا کے سارا جو آپ کا ٹراؤڈ ہے وہ تو عمران خان کے لیے پولٹیکل فگر وہ ہیں بشرا بی بی تو ایک ہاؤس وائف ہے اب جو بھی ہوگا ان کے لیے دو چار چھے آٹ جتنے بھی لوگ وہاں پر سیکیورٹی کے یا ملازم ہوں گے بہت وہاں پہ آپ نے دھوا بول دیا آپ ان کے آس پاس کے گھروں پہ چلے گئے اعتزاز اسنس آپ جو ہے بینیسٹر ان کے گھر آپ کود گئے آس پاس کے گھروں میں آپ کود رہے ہیں وہاں پہ آپ نے آپریشن چروع کر دیا اب کیا آپ نے تماشا اس ملکہ بنایا ہوئے آپ خود تو اپنے آپ کو تماشا بنا رہے ہیں بن چکے ہیں آپ ایک تماشا آپ نے اس ملک کو تماشا بنایا ہوئے پھر انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو آپ کا کیرہ کاٹتا ہے اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا کہ جو پختون خواہ سے آئے تھے نا وہ سارے ٹیرررس تھے جو پختون خواہ سے آئے تھے وہ طالبان تھے جو ملیہ حاشمی اب ملیہ حاشمی اتنی محتبر ہو گئی کہ جس کو دیکھو ملیہ حاشمی کی ٹوئٹ کو جو ہے وہ کوٹ کیے چلا جا رہے ہیں وہ تو بہت کچھ ٹوئٹ کرتی ہیں اگر وہ اتنی محتبر ہیں آپ کے لیے کہ آپ اس کی بات کو منوان تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کی تمام ٹوئٹ کی گئی باتوں کو کہ عمران خان فلا ہے عمران خان لیڈر ہے عمران خان یہ ہے عمران خان وہ ہے سب اس کی طرح سے آپ آنکھیں بند کر کے اس بات کا یقین کر لیں دوسری بات چلیں میں کہتی ہوں آپ بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ ان کی جو ٹوئٹ ہے اس کو آپ نے ایز ایٹ از مان لیا کہ وہاں پہ ٹوئٹ مجاہد بھی ہیں بم بنانے کی فیکٹری بھی ہے اور ہیلیکوپٹریز بھی گرا سکتے ہیں اور بلا 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 جو کچھ انہوں نے کہا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ایجنسیز کا ہیں وہاں پہ زمان پارک میں جب یہ ٹیرررسٹ سارے شفٹ ہو رہے تھے اسلاح لے کر آ رہے تھے پیٹرول بم بنانے کا کارخانہ بن رہا تھا یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو ہماری ایجنسی ستو پی کے سورنگ تھی معذرت کے ساتھ ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اور اب جو آپ نے تماشاں لگا دیا عمران خان صاحب کا ابھی پہ ایک بیار اچھا پھر جو ملکہ ہیں وہاں پر کیا ان کا پورا نام ہے میں تو نام ہی سب بھول دیوں تو ملکہ بخاری اب وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ اندر جانے دیں وہ لائر ہے وہ سابق احمد ہے وہ پھلا ہے پھلا ہے وہ کہہ رہے نہیں جی آپ بھی اندر نہیں جا سکتی مطلب آپ کسی لائر کو جوڈیشل کمپلیکس میں انٹری سے کیسے روک سکتے ہیں آپ کسی صحافی کو جوڈیشل کمپلیکس میں انٹری سے کیسے روک سکتے ہیں آپ پھر ایک تماشا لگائیں گے عدالت نے جو وارن گرفتاری ہے وہ موطل کر دی ہیں لیکن آپ نے پھر ایک تماشا لگانے اور یہ تماشا لگانے کا جس دن یہ تماشا لگاتے ہیں نا اس دن رانہ صلی اللہ صاحب کو ٹین ماج کو کہہ رہے تھے ہر صورت خان کو گرفتار کریں گے ہر صورت خان کو گرفتار کریں گے اور اس کے بعد دوسرے دن کہتے ہیں جب وہ خان ہاتھ نہیں آیا تو کہتے ہیں خان کو تو گرفتار کرنا ہماری ترجی نہیں تھا تو پھر آپ نے یہ تماشا کیوں لگایا اور وہ جو پولیس والے آپ بتاتے ہیں کہ باسٹ زخمی ہو گئے تو ان کو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ تو تفریح کر رہے تھے آپ تفریح کے موڈ میں تھے اور آگ بھی آپ تفریح کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں تو آپ شرم کریں اس پہ آپ کا پیسہ لگتا ہے اس پہ قوم کا پیسہ لگتا ہے اس پہ حکومت کا پیسہ لگتا ہے سیکیورٹی کے معاملات پر کنٹینرز لگانے پر شیلنگ کرنے پر اور گرفتاریاں جو بھی آپ کی چیز ہوتی ہے بھائی آپ پولیس رڑکے چوڑ دیں ایک بندہ آ رہا ہے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے کہ آ کے وہ یہاں بھی تماشا کرے گا آپ کو تماشا لگانے کا شوق ہے ہاں پھر اگر وہ کچھ کرتا ہے تو آپ اس کو پکڑے چھتر ماریں آپ اس کو جیل میں ڈالیں لیکن یہ والے جو تماشے روز و شب دنیا دیکھ رہی ہے پورا ملک دیکھ رہا ہے دنیا ہم پر حس رہی ہے عالمی میڈیا ہم پر حس رہا ہے اور ہمیں تماشے لگانے کا شوق ہمارا ختم نہیں ہو رہا اس طرح سے اس کو کور کرتا ہے یہ کرے گا اب آپ یہ دیکھیں ابھی کی جو خبر ہے کہ پولیس چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی زمان پار کے گھر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گئی یہ وہ جو کہتے ہیں کہ جو مریم نواز تھا بار بار کہتی ہیں میرے کمرے کا دروازہ توڑا تھا تو یہ میرے کمرے کا جو دروازہ توڑا تھا یہ اب ان کے گھر کا دروازہ توڑ کے اندر چلے گئے یہ سب وہ کرانا چاہ رہے وہ کہتے ہیں نا الٹی گنتی انہوں نے شروع کر دی ہے گڑی کو پیچھے گبارے کہ جو جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ وہ اب ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہے تو بھائی لوگوں چاہے وہ پی ای میلین ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے یہ جے یو آئی ایف ہو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی بھی عمران خان نہیں ہے آپ کا مقابلہ عمران خان سے نہ ہے نہ تھا نہ ہو سکتا ہے عمران خان بننے کی کوشش بھی نہ کریں اور یہ جو تماشے ہیں اس سے آپ کو کوئی حاصل حصول نہیں ہوگا لیکن اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر یہ ملک اور یہ عوام آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلیں گے نادے میں سے کوئی چاہزہ دی جلال حافظ